بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا عدی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ آج ہم العربیت للتالبین کا صفحہ نمبر 99 پڑھیں گے یہ تمرین آپ نے کس طرح بنانی ہے دیکھیں ذرا اس کو جب نام ہوگا تو آپ لے کے آئیں گے نام ہی لے کے آ جائیں گے جیسے یہاں پہ عمر تھا عمر لیا ہے زہد تھا تو زہد لیا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد آپ نے اگر مذکر ہو تو مشکول ان لے کے آئیں گے اور مونس ہو تو مشکول ان لے کے آئیں گے جیسے کہ نیچے ہی اوالی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ نے تیسری چیز یہ دیکھنی ہے تھرڈ والا جو ہے سینادی کا جو ہے ینادی کا کب لے کے آئیں گے جب پیچھے مذکر کا نام ہو جیسے یہاں پہ مذکر تھا تو آپ ینادی لے کے آئیں گے اگر یہاں پہ مونس کا نام ہو تو آپ دنادی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہوا زمین ہو تو ینادی لے کے آئیں گے نحنو ہو تو ننادی لے کے آئیں گے اس طرح جیسی زمین اس حساب سے آپ سیگھا لے کے آئیں گے اسی طرح ینتہی میں بھی یہی کریں گے اگر پیچھے مذکر کا نام ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ینتہی لے کے آنا ہے اور اگر مؤنس کا نام ہو تو آپ نے تنتہی لے کے آنا ہے تو اس طرح آپ کے سوال بنیں گے آئیے ہم پہلے سوال بناتے ہیں انا مشکولن سا انا دیگا اندما انتہی انتہا ینتہی انتہی سوری انتہی سیکنڈ ہے نحنو مشکولن سا ینا دیگا اندما انتہی ینتہی انتہی جمع متقلم تسیگا ہوا مشکولن سا ینا دیگا اندما انتہی ہیا مشکولتن سا ینا دیگا اندما انتہی ینا دیگا بھی کہہ سکتے ہیں ینا دیگ کی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے مذکر ہے یا مؤنس ہے اگر مؤنس ہوگا تو ینا دیگ کی کہیں گے طبیب میں سٹارٹ لیں گے طبیب سے طبیبت میں کہیں گے طبیبتو مشکولتن ستنادی کا عندما تنتہی استاد میں استاد مشکولتن سینادی کا عندما ینتہی آئے گا استاد میں آئے گا ینتہی آئے گا غلط لکھا ہوئے فاطمہ میں فاطمہ تو مشکولتن فاطمہ تو مشکولتن فاطمہ غیر ہے منصرف ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو کسرہ اور تنوین نہیں دیتے کسرہ اور تنوین نہیں دیتے تو فاطمہ تو مشکولتن سینادی کا تتوسہ تنادی کا آ جائے گا کیونکہ فاطمہ کی وجہ سے اندما تنتہی تو یہ آپ کے بن جائیں گے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک کا باقی چلیں دو تین کا دیکھ لیتے ہیں عمر مصروف ہے انقریب وہ بلائے گا پکارے گا آپ کو اس وقت جب وہ فارغ ہو جائے گا یا اس وقت یا جیسے ہی وہ فارغ ہو جائے گا یا یوں بھی کر سکتے ہیں جب وہ فارغ ہو جائے گا عمر مشکول ہے انقریب وہ آپ کو بلائے گا یا پکارے گا اس وقت جب وہ فارغ ہو جائے گا یوں بھی کر سکتے ہیں یا جیسے ہی وہ فارق ہو جائے گا یا جب وہ فارق ہو جائے گا اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اچھا میں مشکول ہوں ان قریب میں آپ کو بلاؤں گا جب میں فارق ہو جاؤں گا ہم مشکول ہیں ان قریب وہ آپ کو بلائیں گے جب ہم فارق ہو جائیں گے وہ مشکول ہے ان قریب وہ آپ کو بلائے گا جب وہ فارق ہو جائے گا وہ مشکول ہے ان قریب وہ بلائے گی آپ کو جب وہ فارق ہو جائے گی ڈاکٹر مشکول ہے ان قریب وہ بلائے گا ان قریب آپ کو بلے گا جب وہ فارق ہو جائے گا فاطمہ مشکول ہے ان قریب آپ کو بلے گی جب وہ فارق ہو جائے گی یہ تو آپ کے سوالات ہوگی اب جوابات دیکھیں کس طرح بنانے آپ نے جوابات جو ہے آپ نے عمر تھا تو یکومو ویسے کا ویسے ہی فائل چاہیں تو آپ ظاہر کر دیں چاہیں تو نہ کریں ظاہر کر دیں زیادہ اچھا ہے سا یکومو ان قریب سا یکومو کے بعد بردی اعلی کا ترجمہ ایک ساتھی کر لیا وہ جواب دے گا یعنی عمر جواب دے گا آپ کو جلدی فی اس رعی وقت جلد وقت میں اس اس نہ کہتے ہیں جلدی کو جلد وقت میں ٹھیک ہے جلدی بلائے گا اسی طرح آپ نے سب کے ترجمہ کرنے ہوں گے ان قریب میں آپ میں بلاؤں گا ان قریب میں جواب دوں گا آپ کو جلد ان قریب میں جواب دوں گا آپ کو جلد وقت میں یا جلدی وقت میں میں آپ کو جواب دوں گا اس طرح جو ہے آپ اس کا سارے ترجمہ کریں گے